اسلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز میں ہوں عبد المتین اور آج کے اس ویڈیو میں لیٹس ٹیک نیوز شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ اور کچھ ریسنٹ موبائل پرائس چینجز کی بات کریں گے اور بات کریں گے اپکرمی موبائل کی پاکستان میں فیبری کے اندر پاکستان میں کونسے موبائل آنے والے ہیں اور گلوبلی کونسے موبائل لاؤنچ ہونے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریسنٹ موبائل پرائس چینجز کی بائل پرائس چینجز میں آج ہمارے پاس ویوہ کی طرف سے ایک موڈل ہے ویوہ وائے نائنٹی ویوہ وائے نائنٹی کی پرائس چینج ہوئی ہے سترہ ہزار روپے کا تھا پہلے ہزار روپے کا پرائس ریڈیوز ہوا ہے سولہ ہزار روپے کی کمپنی پرائس ہو گئی ہے اوفیشل ویوہ وائے نائنٹی اگر میرا نہیں خیال کیا بی بی اس کی اچھی پرائز ہے کیونکہ سولہ ہزار روپے میں ٹیکنو اور انفرنس جیسے برانڈ ہمیں اچھی ریم رام کے ویوہ وائی نائنٹی کو یہاں پہ میں اچھا آپشن نہیں سمجھتا اس پرائز رینج کے اندر ایک تو اول موڈل بھی ہے بہت جلدی ڈسکنٹینی ہو جائے گا اسی پرائز کے اندر ڈسکنٹینی ہو جائے گا انہوں نے لاسٹ سٹوک ہے مارکیٹ جس اس کو نکالنے کیلئے انہوں نے پرائز ریٹیوز کی ہے اور یہ لاسٹ سٹوک ہوگا اس کے بعد موڈل نہیں آئے گا ویوہ وائی نائنٹی کا تو ریسل ویلیو آپ کی گر جائے گی آپ اس کو پرچیز نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ کچھ موڈلز اور ہیں جن کی ایکسپیکٹیٹ ہے کہ پرائز بہت جلدی ڈاؤن ہونے والی ہے کم ہونے والی ہے اور کچھ موڈلز بند ہونے ڈاؤنے والے ان کے بارے میں بتا جاتا ہوں اپو اے فائیف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے اپو اے فائف ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے دونوں ویریانٹس 3 جی بیرام ڈاؤنے والی ہے اس کے موڈلز بھی پرائز بھی کم ہونے والی ہے اس اس کا جب ویریانٹ ہے دو بتیس والا اس کی پرائز کیونکہ تین بتیس کی تو ابھی ریسنٹی کم ہوئی ہے تو اس کا جب دو بتیس والا ویریانٹ تھا ٹو جی بیرام بھی ٹھٹی ٹو جی بیرام اس کی پرائز بھی کم ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ اپو اے فائیف ٹوئن کے موڈل جو ہے اپو اے فائیف ٹوئن کے وہ موڈل بھی اے فائز کم ہوگی اور موڈل ڈسکنٹینی ہو جائے گا کیونکہ اپو یہاں پہ اے بند کر رہا ہے اس کا لازٹ سٹوک مارکٹ میں اویلیبل ہے تو اس کی پرائز ریڈیوس کریں گے اور اس کو لازٹ سٹوک نکال کے ڈسکنٹینیو کر دیں گے تو یہ وہ موڈلز ہیں جن کی پرائزز ایکسپیکٹیڈ ہیں کہ کم ہونے والی ہیں تو اگر آپ ان موڈلز کو بائی گننے کے ارادہ رگتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اپنے ارادے کو یا کسی اور اپشن کی طرح سکتے ہیں تاکہ ان کی پرائزز کم ہو جائیں تو آپ کو لازٹ ناؤز ریسل کے وقت تو پرائز اپ ڈیٹ میں یہی موڈل تھے ہمارے پاس آج اب ہم بات کرتے ہیں اب کمی موبائل کی جو پاکستان میں موبائل آنے والے ہیں اب کمی موبائل میں سب سے پہلے اوپو کی طرف سے دو ڈیوائسز آ رہی ہیں اوپو اے تھرٹی ون کے نام سے ایک موڈل آ رہا ہے اور اوپو اے فیفٹین کا نام سے آ رہا ہے تو ان دونوں موڈلز کی الگ الگ ویڈیوز بنا چکا ہوں چینل پر موجود ہیں آپ نے نہیں دیکھیں ابھی تک تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اوپو اے تھرٹی ون کا بھی اور اوپو اے فیفٹین کا بھی یہاں پر میں آپ کو ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں پرائزز کے حوالے سے ایکسپیکٹڈ پائزز اور ایکسپیکٹڈ لاؤنڈڈ تو اپو اے ڈس فیپ کے اندر اندر لاؤنڈ ہو جائے گا پاکستان میں اور اس کی ایکسپیکٹڈ پائزز ہے اٹھائی سے تیسے زہر روپے کی درمیان لاؤنڈ ہوگا یہ فور جی بھی ریم ویڈ وان ٹوائنٹی ایٹ جی بھی روم کا ویڈینٹ اور اس کے علاوہ جو اوپو اے فیفٹین ہے وہ ایٹ جی بھی ریم وان ٹوائنٹی ایٹ جی بھی روم کا ویڈینٹ ہوگا اور اس کی ایکسپیکٹڈ پائز ہے 45000 روپیز یعنی 40 سے 45000 روپے درمیان 42 بھی ہو سکتی ہے 43 بھی ہو سکتی ہے تو 40 سے 45000 روپے درمیان اس کی پرائز رکھی جائے گی اور یہ بھی پندرہ فیپ تک پاکستان میں آفیشل لاؤنڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ نیکس ڈیوائز جو پاکستان میں اب کمی ہے وہ ہے ریڈ می کی طرف سے ریڈ می نوٹ ایٹ ٹی ریڈ می نوٹ اٹ ٹی لاؤنڈ ہوگا انڈیا میں کافی ٹائم پہلے لاؤنڈ ہو چکا ہے پاکستان میں اب لاؤنڈ ہونے جا رہا ہے فیبری کے اندر آئے گا اور یہاں پہ کوئی زیارہ فرق نہیں ہے ریڈ می نوٹ ایٹ اور ریڈ می نوٹ اٹ ٹی کے دنمیان آئی ٹھنک صرف ویڈینٹ چینج ہوگا اور کلر چینج ہوں گے باقی تمام سپیکس وہی ہیں فوئی فوٹی ایٹ میگا بھی سل کے بیک پہ چار کیمرے ملیں گے آپ کو فوٹی ایٹ پلس ایٹ پلس ٹو پلس ٹو کے سپیکس اگریباً سیم ہیں ریڈ می نوٹ ایٹ اور ریڈ می نوٹ اٹ ٹی کی صرف یہاں پہ کلر چینج ہوں گے اور ویڈینٹ چینج ہوں گے مجھے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس کے مطابق یہ شاید نیا ویڈینٹ آئے گا 3GB RAM و 64GB ROM اس ویڈینٹ میں اس کو لاؤنڈ کریں گے کیونکہ ہمارا پاس آلیڈی چار ایک سوٹھائیس اور چار چونسٹ اویلیبل ہے ریڈ می نوٹ اٹ میں نوٹ اٹ ٹی کے اندر تین چونسٹ بھی آ سکتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ پرائز اس کی پچی سے تیس ہزار روپے کی ترمیانی ہوگی اس کے علاوہ ویڈو کی طرف سے ویڈینٹین سوری ویڈینٹین نہیں یہ ویڈینٹین کے نام سے ایک موڈل لاؤنچ ہونے والا ہے اور انڈیا میں پہلے لاؤنچ ہوگا شاید اس کے بعد پاکستان میں لاؤنچ ہوگا لیکن ابھی ہمارے پاس کنفرم نیوز نہیں ہے کہ پاکستان میں پہلے آتا ہے یا انڈیا میں پہلے آتا ہے تو یہ ویڈو کے نام سے یہ موڈل کنفرم ہو چکا ہے ویڈینٹین آنے والا ہے پاکستان میں فیبری کے اندر ہی آئے گا تو اس جیسی میرے پاس اس کی ایکسپیکٹڈ پرائز اور ایکسپیکٹڈ لاؤنچ دیٹ یا جیسی کنفرم اسپیکٹس آتی ہیں تو میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا ویڈینٹین کے بارے میں اس کے علاوہ ٹیکنو کی طرف سے بھی 48 میگاپسل پہ 48 میگاپسل کیمراز ڈیوائیس بھی آنے والی ہیں اور مجھے جو لگتا ہے یہ وہی ڈیوائیس ہوگی ٹیکنو کی طرف سے 48 میگاپسل کیمراز والی وہ کیمن سیریز میں کوئی اور ڈیوائیس ہوتی ہے یا پھر وہی ڈیوائیس ہے جو پاپسل کیمراز والی ہے اس کو شاید جلدی لے کر آ جائیں یا یہ وہی ڈیوائیس ہوگی جس کو یہاں پہ ریومرز کی طرح نیوز دی گئی ہے تو یہ تو ہو گئی پاکستان کی ٹیک ریلیٹڈ نیوز اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ورلڈ وائیڈ ٹیک ریلیٹڈ نیوز سے تو ورلڈ وائیڈ میں سب سے پہلے ہمارے پاس میڈیا ٹیک کی طرف سے نیوز آ رہی ہے کہ میڈیا ٹیک ایک نئی چپ سیٹ پر کام کر رہا ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی ہائپر انجن گیمنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گی یہ بھی ایک گیمنگ چپ سیٹ ہے جو میڈیا ٹیک کی طرف سے بنائی گئی ہے جس طرح جی نائنٹی ٹیک بنائی گئی تھی گیمنگ چپ سیٹ لیکن اس کے اندر ایک ایشو آ گیا تھا ہیٹنگ کا ایشو بہت زیادہ تو دیکھتے ہیں کہ جی ایٹی کے اندر یہ ایشو آئے گا یا نہیں آئے گا اور جی ایٹی کس ڈی بائیس میں لگائے جائے گی ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں کیا گیا صرف میڈیا ٹیک نے بتایا کہ میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی بن چکی ہے جو کہ ہائپر انجن گیمنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گی دیکھتے ہیں کس ڈی بائیس کے اندر لگائے جاتا ہے کون سا برانڈز کو پہلے ڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ آئی ٹیل کی طرف سے بھی ایک نیوز ہے کہ آئی ٹیل ایک ایسی ڈی بائیس لاؤنج کرنے والا ہے جو کہ سیم تو سیم لک لائک ہوگی آئی فون 11 پرو یعنی آئی فون 11 یا 11 پرو کی طرح تو اور یہ وہی آئی ٹاپ نوچ بگرہ سارے چیزیں وہی ہوں گی سپیکس بگرہ نارمل ہوئی ہوں گی لیکن ڈیزائن یہ جو دیں گے وہ بھلکل آئی فون 11 پرو جیسا دیں گے جاکہ آپ کسی کو دکھانا چاہیں تو آپ کو کوئی بیک سائیڈ سے دیکھے گا ڈیوائیس تو بتا نہیں کر سکے گا کہ آپ نے آئی ٹیل کی کوئی ڈیوائیس لی ہوئی ہے یا آئی فون کی کوئی ڈیوائیس لی ہوئی ہے تو نوکیا بھی یہاں پہ ایک نئی ڈیوائیس جو سے نہ آپ کو بتایا ڈیوائیس MWC کے اندر لاؤنج کرنے والا ہے موبائل ورلڈ کانگریس جو ہو رہا ہے اس میں نوکیا 5.2 جو لاؤنج ہو رہا ہے اس میں ایک نیا ڈیزائن بھی لاؤنج کرے گا Captain America کے نام سے تو یہاں پہ ڈیزائن کے اندر کچھ چینجز کی گئی ہیں چاروں طرف کیمراز ہیں اور بیچ میں Captain America کا جو یہاں پہ لوگو لگایا ہے دیکھتے ہیں نا کے 5.2 جب آجے گی ڈیوائیس تو کیسے ڈیوائیس ہوگی کیا سپیکس ہوں گی وہ میں آپ کو پیشلی ٹیک نیوز افداد چکا ہوں سپیکس وغیرہ بھی آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیے گئے ڈسکرپشن میں ایک لینک میں جائے گا تو یہ تھی ابھی تک کی لیٹس ٹیک نیوز اور میں نے آپ لوگ ساتھ ڈیسنٹ ڈوائیل پائس چینجز بھی شیئر کریں ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ